بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ امید اگر کو ٹھیک ہوں گے ویلکوٹو میں چینل ایزی کوکنگ و مشکات تو آج ایزی کوکنگ میں پکنے والا ہے زبردست قسم کا بہت ہی ڈیفرنٹ بہت ہی آسان بہت ہی مزیدار لاہوری کیمہ تو لاہوری کیمہ میں کیا چیز ڈلتی ہے کہ وہ پریفر کرتا ہے اسے جی کہ آپ لاہوری کیمہ ہو تو بہت ہی آسان ہوگا چلتے ہیں ریسیپی کی طرف چلیئے جو ساتھ دکھاتی ہوں اپنے شہر کا موسم وہ سلسل بارش ہو رہی ہے تقریباً ایک ہفتے سے اور تیز بارش ہوتی ہے پھر اٹھتی ہے توڑی روشنی دکھتی ہے پھر تیز بارش ہوتی ہے پھر بیچ میں تو بھی دوپ آتی ہے اور جب روڈز پہ پانی بھر جاتا ہے گاڑیاں آتی ہیں پانی نکالتی ہیں پھر بارش ہوتی ہے اور جب تیز بارش ہوتی ہے بہت بارش ہوتی ہے تو بہت زیادہ پانی آتا ہے کم بارش ہوتی ہے تو کم بارش آتا ہے اور پودے دیکھے بھی بارش میں پودے کتنے ہشاش بشاش ہو جاتی ہیں تو موسم کا مزہ لیتے ہوئے میں آ رہی ہوں کچن میں اور کچن میں میں پکانے لگی ہوں لاہوری کیمہ اس کے لیے ایک کلو بڑے گوش کا کیمہ ہے بیف یعنی ون کےجی اور بہت ہی کم چیزیں اس میں ڈلنی ہیں تو اس میں میں نے دو پیاز لیے ہیں میڈیم سائز کے چاپ کر لیا ہے اسی طرح دو ٹماتر ہیں تین ٹماتر ہیں میڈیم سائز کے اور انہیں اس طرح موٹا موٹا چاپ کر لیا ہے تو اچھی بات یہ ہے میرے لیے وہی ڈش اچھی ہوتی ہے جو جلدی بنے اور کم چیزیں ڈلیں اور جس کے لیے پاس کھڑے ہونا نہ پڑے سب سے اچھی وہی ڈش ہے اور یہ ڈرائی انگریڈنس ہیں اور وہ کچھ یوں ہے جی کہ ون ٹی سپون رڈ چلی پاورڈر ہے ہاف ٹی سپون ہلڈی پاورڈر ہے ہاف ٹی سپون گرم مسالہ ہے ہاف ٹی سپون سفیزیرا پاورڈر ہے اور ہاف ٹی سپون ہی سوکا دھنیا پاورڈر ہے تو مرچیں اپنی مرزی سے کم زیادہ کر لیجے نمک ابھی نہیں ڈالا اس کے بعد دو ٹی سپون ادرگ اور لسن کا پیسٹ ڈالا اور ان کو مکس کرنا ہے اچھی طرح مکس 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 تو اس کو جی لاہوری کیوں کہنا ہے یہ میں آکر میں آپ کو بتاؤں گی کہ لاہوری ہر شہر کی کچھ چیزیں اسپیشیلٹی ہوتی ہے تو جس کی وجہ سے وہ اس شہر کا نام دیا جاتا ہے تو تھوڑا سا ہی ساتھ پانی ڈال کے کور کیا اور تاکہ کیمہ اور ساری چیزیں گل جائیں تو یہاں سب کچھ گل گل گیا ہے اور پھر میں نے نمک ڈالا ہے حسب زائقہ اور آپ اپنی مطابق نمک ڈال دیجئے اور یہاں پہ جی الگ پین میں پین کو گرم کیا اور اس طرح یہ تھوڑا مکھن لیا مکھن کو یہ تھوڑا سا ہیٹ کی وجہ سے ملٹ ہو رہا ہے اور اس کے اوپر میں نے ڈال دیا یہ سارا کیمہ تو یہاں پہ لاہور کی سپیشل جو زیادہ در ڈشز ہوتی ہیں جس میں دیسی گھی مکھن بہت زیادہ ٹرائی فروٹ تو اس طرح کی چیزیں جو ان میں سے کوئی بھی ڈال جائیں تو سمجھ لیں جائیں وہ لاہوری ہوگا وہ کوئی آپ کو بتائیں نہ بتائیں لیکن وہ لاہوری ہوئی ڈش ہوگی اس کے بعد میں نے یہاں پہ دو تین چمچ جو ہے وہ گھی کے تھوڑے ڈال دیئے تھے تو کیونکہ جو کیمہ ہے وہ بہت روکہ روکہ تھا اور اس میں کوئی چربی بھر بھی نہیں تھی اسے میں نے ڈال دیا اگر چربی ہو تو پھر ضرورت نہیں ہے اور اس کے بعد میں نے چار چمچ یہ دہی کے ڈال دیئے وہ میٹ دہی ہے اور اس کو ساتھ ساتھ یہ پکتا جا رہا ہے مکس ہوتا جا رہا ہے یہاں پہ چار پانچ منٹ اچھی طرح پکانا ہے بھوننا ہے اس وقت تک کہ تیل سرانا شروع ہو جائے چلی دی چھٹ پر تیار ہو گیا میرا لاہوری کیمہ اور اینڈ پہ میں نے ہری مرچ اور ادر کو جولین کٹ کر کے ڈال دیا اسی سے میں نے کام چلا لیا کیونکہ میرے پاس ہرا دنیا نہیں تھا ہرا دنیا ہو تو وہ ضرور ڈالیے گا اسے ٹیس اور اچھا ہوگا تو موسم کا مزہ لیجئے اور یہ جلدی بننے والے کیمہ پکا کے ضرور کھائیے تازہ تازہ گرمہ گرم روٹی کے ساتھ ویڈیو اچھی لگے تو فیملی فرنڈ میں شیئر ضرور کر دیا کریں بیل آئیکن پہ ضرور کلک کیا کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو خود بخود آپ نے وہ تک پہنچ جائے اور اپنی بس دعاوں میں یاد رکھیں خوش رہی انجوئے کیجئے اللہ حافظ